جو مسجد کا کورا ہے نا ظاہر ہے نکلے گا نا کورا ریت ہوگی مٹی ہوگی کچھ اور بھی معاملات ہو سکتے ہیں تو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مسجد سے نکلنے والا کورا ہے اس کورے کو اس جگہ نہ پھینکا جائے جہاں عام گھروں کا کورا آتا ہے کہ مسجد کے کورے کا بھی عدب کرنا ہے کہ یہ اللہ کے گھر کا کورا ہے اس لئے حضرت عدب کیا کرو عدب کیا کرو عدب پہلا کرینا ہے محبت کے قریم میں اس لئے جب کبھی اللہ جللہ شاہ نبو کہ گھر میں آنے کی توفیق ہو جائے نا تو اپنی آوازیں پست رکھا کرو یہاں آواز بلند نہیں کرنی ہے یہ بہت بڑے بادشاہ کا دربار ہے تو وہ کیونکہ ملک ندین تھا یہ اللہ کا دربار ہے اس نے تو یہاں ہی کہہ دینا تھا کہا یہاں بھی جائے گا لیکن آپ کو خبر نہیں ہوگی آپ کو کس انداز میں کہہ دیا جائے کیونکہ بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ وہ کسی کو لاتھی لے کر مارنے نہیں آتا لیکن کیا کرتا ہے بندے کو مت پوٹھی ڈال دیتا ہے اس لئے ہمیشہ حضرت اس کا عدب کرنا ہے اس کا احترام کرنا ہے میں نے جب پڑھا نا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد کی صفائی خود کیا کرتے تھے آپ مسجد کی صفائی خود کیا کرتے تھے اس لئے حضرت اس گھر سے پیار کرو اس گھر کی خدمت کرو اس گھر کو سجاؤ اس گھر کو سوارو جس کسی نے بھی اس گھر کی خدمت کی تو حضرت پھر وہ خالی نیرہ کبھی یہاں حضرت دنیا کے دو ٹگے کے جو چودری ہیں ان کی کرو تو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے حضرت وہ یہ تو حضرت بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے تو اس کی کرے گا تو اسے نہیں ملے گا اسے اتنا ملے گا کہ نسلوں سے بھی ختم نہیں ہوگا لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ حضرت آج چودریوں کے درباروں کا بھی تقدس قائم ہے آج چودریوں کی مجلسوں کی بھی رونکیں قائم ہیں لیکن دکھ کی بات حضرت ہم نے پتہ نہیں اس گھر کو کیا سمجھ لیا نہیں حضرت یہ ایسا گھر ہے حضرت اگر آپ آ کر خالی بیٹھ ہی جائیں کچھ بھی نہ کریں صرف آ کر آپ بیٹھ بھی جائیں گے تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے آپ کے نام آیا مال میں نیکیہ لکھی جائیں گے یہ ایسا سوڑنگ گھر ہے اور حکیم صاحب رحمت اللہ تعالی نے تو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بھئی سانوت جو ملے اے تو ہی ملے اے سانوت جو ملے اے تو ہی ملے اے ابو بکر صدیق کو جو ملا مسجد سے ملا حضرت عمر کو جو ملا مسجد سے ملا حضرت عشمان غنی کو جو ملا مسجد سے ملا حضرت شید علی المرتضاء کو جو ملا مسجد سے ملا ہمارے بڑوں کو جو ملا حضرت مسجد سے ملا حضرت اور آج جو ہمارے گھروں سے رحمتیں رونکیں بھاگ گئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ہم نے یہاں نہ چھوڑ دیا ہم نے یہاں نہ چھوڑ دیا اس لئے یہاں آؤ بھی اور اس کا عدب بھی کرو اس کا احترام بھی کرو یہ بہت بڑی جگہ ہے جیسے میں نے کہا نا حضرت ہم دنیا دار ہیں ہم نے پیسے کو بہت کچھ سمجھ لیا حالہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے حضرت پیسہ سب کچھ اللہ کی ذات ہیں حضرت اگر وہ ہے تو پیسہ کام آئے گا اگر وہ نہیں تو پیسہ کیا کرے گا کچھ بھی نہیں کرے گا یہ مولانا رون علیہ الرحمہ مسلمی شریف میں آپ لکھتے ہیں کہ کوئی بابا جی تھے اور مال ان کے پاس بڑا تھا اللہ نے بڑا مال دیا وقت نزاہ آ گیا ان کو پتا تھا جو میرے بیٹے ہیں وہ نکمے ہیں مال میں نے کم آیا ہے یہ ایاشی کریں گے اجاڑیں گے جواب اللہ کے حضور مجھے دینا پڑے گا علماء سے صوفیاء سے ان کی سنگت تھی صحبت تھی مشورہ کیا انہوں نے کرتے کیا ہیں انہوں نے دو وسیطیں لکھی پہلی وسیط لکھ کے نہ شاپر میں ڈال کر اوپر لکھتے ہیں اس وسیط کو تب پڑا جائے جب سارے لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو جائے ایک اور وسیط لکھی اسے شاپر میں ڈالا لفافے کو بند کیا اور اس کے اوپر لکھا اس وسیط کو تب پڑا جائے جب میرا جنازہ پڑھ دیا جائے اب چودری تھا میں تو اکثر اب آپ سے پوچھتا ہوں پتہ نہیں حضرت ہم نے تو کئی نہیں پڑا شاید آپ نے پڑا ہو تو ہمیں بھی بتائیے گا کہاں لکھا ہے کہ امیر کے جنازے میں زیادہ ثواب ہے غریب کے نہیں ہوتا غریب کے جنازے میں آتا ہی کوئی نہیں ہے پاس سے بھی گدرے گا اپنی دکان پر بیٹھے رہیں گے غریب کے جنازے پر کوئی بھی نہیں جائے گا اور اگر جنازہ ہو کسی امیر آدمی کا ہمیں اطلاع کسی بھی راہ سلا سے مل جائے ہم ضرور پہنچیں گے اور یہ میں نے اب دیکھا ہے حضرت پہلے جنازے پر کون ملا کرتا تھا کسی سے اب جناب جنازے پر بھی لوگ ایسے ملتے ہیں جیسے شادیوں پر ملا جاتا تھا اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے پا جی تیان رکھیو میمی آیا جی تیجے کالوں کو میرا مار گیا دے تو سی بھی آنا ہے حجیب رنگ لگ گیا آدھا آدھا گھنٹا پونہ پونہ گھنٹا لوگ حضرت وڑے وہاں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو ملتے رہتے ہیں لوگ جنادہ پڑھنے کے لیے آگئے امام صاحب بھی کھڑے ہوئے آپ نے لوگوں کو نیت بتائی تو جو بابے کا بڑا بیٹا تھا وہ کہتا ہے مولوی صاحب ابباجی اور آنے دو وسیطہ کیتی ہیں پہلی وسیط پر انہوں نے لکھا ہے اس وسیط کو تم کھول کے پڑا جائے جب سارے لوگ میرا جنادہ پڑھنے کے لیے آ جائے اب سارے لوگ آ گئے ہیں کتاریں بن گئی ہیں صفے بن گئی ہیں تو آپ یہ وسیط پڑھیں یہ مولانا روم لکھ رہے ہیں سن سات سو ہجری میں مسنی شریف آپ نے تصنیف کی اس میں لکھتے ہیں کہ جب وہ وسیط کو پڑھا نا علامہ صاحب نے تو بابا انہوں نے لکھتے کیا ہیں جو لوگ بھی میرا جنادہ پڑھنے کے لیے آ جائیں اور آ کر بھی نہ پڑھیں میرے سارے پیسے ان میں بانڈ دیے جائیں اب جب یہ اعلان ہوا نا تو تھے تو ہم جیسے سارے انہوں نے کہا جنادہ فردے کفایہ چندہ باب بھی پڑھ لیں گے سب کا ہو گیا چلو اگر ثواب کی بات ہے کسی اور کا پڑھ کے لے لے گے یہاں نگت پیسے مل رہے ہیں ایک نکلا دوسرا نکلا تیسرا نکلا یہاں تک کہ مولانا روم لکھ فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ جنادہ پڑھنے کے لیے آئے تھے نا سب نیکی چھوڑ کر پیسے لینے کے لیے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے اب رہ گئے اسرہ مولوی صاحب اور بابا جی کے بیٹے بابا جی کے بیٹوں نے سوچا لے بھئی وہ پیسے تسا دینے اے لے لوگ چل لینے چلو ابا جی نے وسیعت کار چھڑی بیٹا تیجہ بیٹا چوتھا بیٹا چاروں جا کر لوگوں میں کھڑے ہو گئے اب رہ گئے مہے بابا جی اور مولوی صاحب پھر مجھے یہاں میاں محمد بکھ صاحب یاد آئے آپ کیا فرماتے ہیں جان دی باری کہ اڈرونا بڑے ڈر دے ہاتھ نگلان دے جنا لئی تو پاپ کمائے کتے نے تیرے کار دے رونا ہے ہی جی حضرت میں نے بڑا بڑا کچھ دیکھ لیا ہے اتنا اتنا کوئی دیکھا ہے کہ دل کرتا ہے سیر تکھے باگ ہے کہ دیٹر جی حضرت سیڈ لیکن کیا کرن ڈیوٹیاں لگی ہیں نمہانی پڑتی میں نیا نیا گیا نا جو بارڈا کلوں امیر آدمی لینڈ کروز اور پرادو جناب سجیے خبے میری بھی تھوڑی فرقی بھون گئی بڑی محبت ملی جناب اکثر بڑے بڑے نام جاتے ہوئے وسیعت کر گئی کہ سانو غسل دیڑا نافہ صاحب دین گیا میں بھی نیا نیا تھا میں نے بھی چلے جانا ایک بہت بڑا حضرت سیالکوٹ کا نام ہے غسل دینے کے لیے گئی اسی طرح سردیاں تھی بابا لیٹا ہے چار پائی پر اس کا بیٹا کھڑا تھا تو بابے نے سویٹر پہن رکھا تھا سویٹر نہیں کوئی مارا سویٹر نہیں حضرت برینڈ کا سویٹر کئی ہزار اس کی قیمت ہوگی تو میں نے بڑے بیٹے کو کہا میں نے کہا گالباز سنویں یہ تیرے ہاتھ میں یہ جو ایپل کا موبائل ہے نی جس کی قیمت اس وقت جو ڈیڑھ لاکھ سے اوپر ہے یہ بابے کی کمائی کا ہے یہ تنہیں ہاتھ پہ رڈو باندھ رکھی ہے نی یہ بابے کی کمائی کی ہے یہ تیرے پاس لینڈ کروزر ہے نی یہ بابے کی کمائی کی ہے اور یہ وہ بابا ہے جس کو ولی ہونے کی تیرے لحاظ سے سنت اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے یہ جیسا بھی ہے تیرے لی ولی ہے ذمہ داری میری ہے جیے تو کہیں کہ میں بابے دا سویٹر اینج تن اولا کے دننامہ کہ بابے دا تکلیف نہیں ہوئے گی تو سویٹر دون راکھل ہے بابے دا سویٹر ہے اہد سد کے تنیے موجہ نے پایا کر یہ مسجد میں بیٹھا ہوں انہوں نے کہا نا نا حضرت مردے دیئے شایمانی پائی دیئے میں ظالمہ لوکہ نے مردہ تے راتے بھائی یار کی کرنڈے انہوں نے کہا نہیں میں نہیں مردے دی شایمانی پائی دی جنان لئی تو پاپ یہ میاں صاحب نے ایمینی لکھے حضرت آپ نے بڑا مشادہ کیا تھا زمان دیکھا جنان لئی تو پاپ کمائی خیر حضرت چینچی میرے ہاتھ میں تھی میں نے سویٹر کاٹ دیا نیچے وہ بابے کپڑے آئے اور وہ بھی بابے نے کیمرج کے مجھے برینڈ یاد ہے کیمرج کے بابے نے کپڑے پہنے ہوئے تھے ہاو وائٹ کلر کی شلوار کمیز تھی بابے میں نے دوسرے بیٹے کو کہا اسی طرح میں نے کہا ساری ہم ہو جہنے ہیں اب بابے دی شلوار کمیز ہے میں لانا ہوں رکھ لے یار کدھی کدھی تبرک سمجھ کے پاہن یہ میرے والد بھی اس نے بھی یہی کہہ کے انکار کیا پھر جب غسل دینے کی باری آئی میں نے کہا بتاتا میں ہوں غسل کیسے دیتے ہیں اے ہو اب بائی جدہ موڑنے تھے بہت کے تسیڈر نہ سکیا سی اے ہو اب بائی جدہ انگلی پھڑ کے تسیڈر نہ سکیا سی اے ہو بائی کدھی تک مری کڑ دا ہی کدھی نران کڑ دا ہی کدھی کاغان کڑ دا ہی کدھی انگلینڈ لے کے گیا کدھی سڈنی لے کے گیا میں دس نوہ غسل دوں تینوں بیٹوں نے غسل دینے سے انکار کر دیا کچھ بھی نہیں حضرت یہ اسی طرح ہے اگر اس سے پیار کروگے وہاں بے وفائی کروگے تو اسی طرح ہے سارے کھڑے ہوگے رہ گئے مولوی صاحب اور بابا جی سارے لوگ پیسے رہنگن ہوتے ہیں چار ملانگ پہ لنگن ہوتے ہیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرْرَةٍ خَيْرٍ يَرَا لیکن اگر کسی نے ذرے برابر بھی خیر کیتے ہیں مدہ زائیہ نہیں کرانگا اور کیونکہ وہاں تو حضرت طول ہوگا فَأَمَّا مَنْ سَاقُلَتْ مَوَازِنُهُ فَهُوَ فِي عِشَةِ الرَّادِيَا جنہیں نیکییں آباد گئیں ہیں اور زندگی دل پسند ہوئے گی اس لیے جو اللہ والے ہیں وہ نیکیوں کی بڑی قدر کرتے ہیں وہ ایک نیکی کو بھی زائیہ نہیں ہونے دیتے ہیں ہو سکتا ہے کل یہی کام بنا دے اور ہم تو یہاں حضرت ایسے نیکیوں کو زائیہ کرتے ہیں کہ بابے اور عیسان تین نالم اور عیسان وکھیا جنازگاہ چھے لوگ کھل ہوتے ہیں جانے ہی ہے نا کہ پانچ منٹ لیٹ ہو جانگے فرید ہی نے کیے آو چلیے آ کر کیا دیکھتے ہیں بابا جی اور کلیں مولوی صاحب دنیا جناب کھڑی ہے ادھر وہ بابے مولوی اور انہوں پوچھا لگے مولوی جی وہ کمتے ہیں جنازہ دا معاملہ آئی تے چھتی کرو جنازہ کیوں نہیں پڑھنڈے مولوی صاحب کہنے لگے حضرت بابا جی جاتے ہوئے وصیت کر کے گئے ہیں کہ جو لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں اور آ کر بھی نہ پڑھیں میرے پیسے ان میں تقسیم کر دیے جائیں یہ سارے وہ بدبخت کھڑے ہیں جن کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے یہ کہتے ہیں ہم نے پیسے لینے اب آپ بتائیں آپ کا کیا مہم آپ پھوکو پیسے ہیں جو میرے مقدر میں ہے بابا جی کہنے جو میرے مقدر میں ہے کون روک سکتا ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی بڑی خوبصورت بات لکھی اور میں نے بے تہاشا بار مشاہدہ کیا آپ فرماتے ہیں